ویلکم ٹو چارگیٹ سرکاری نوکری میں ہوں شاید علی سوپر ٹیٹ 2020 کی تیاری میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کانٹیننٹس یعنی مہادیپوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اتری امریکہ اور یورپ ان دو مہادیپوں کے بارے میں جو امپورٹنٹ کوششنز آپ کے اگزام سے پوچھے آتے ہیں سارے تتھیوں کو یہاں کور کریں گے ویڈیو کو آپ سے ریکویسٹ ہے لائک کر دیئے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کریں گے ہم نورتھ امریکہ پہلا فیکٹ یا قیشن کہیے اس کو اتری امریکہ مہادیپ ایشیا اور افریقہ کے بعد چھترفل کی درستی سے وشو کا تیسرا سب سے بڑا مہادیپ سوال آئے گا ورلڈ تھرڈ لارجسٹ کانٹیننٹ آنسر ہوگا نورتھ امریکہ اتری امریکہ مہادیپ وشو کا تیسرا سب سے بڑا مہادیپ ہے چھترفل کے حساب سے ایریا وائز سب سے بڑا کون سا تھا ایریا وائز ایشیا اس کے بعد ایریا وائز دوسرے نمبر کا افریقہ تیسرے نمبر کا کون ہے نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ میں ایک دیش ہے جس کا نام ہے گرین لینڈ یہ گرین لینڈ ایک دویپ ہے یہ آئی لینڈ ہے یہ تو گرین لینڈ is the largest آئی لینڈ in the world سوال آتا ہے وشو میں سب سے بڑا آئی لینڈ یا وشو میں سب سے بڑا دویپ کون سا ہے تو آنسر ہوگا گرین لینڈ تو گرین لینڈ 85% یہ برپ سے ڈھکا ہوا ہے یہ کس کا پارٹ ہے it is a part of NA مطلب نورتھ امریکہ کونٹیننٹ کا حصہ ہے یہ تو وشو کا سب سے بڑا دویپ ہے یہ گرین لینڈ مہادیپ نہیں ہے یہ اس کو یہاں کریک کر لیجے گا تو وشو کا سب سے بڑا دویپ گرین لینڈ ہے بھوگولک روپ سے یہ یا کہیے جوگرافیکلی یہ گرین لینڈ جو ہے اتری امریکہ میں آتا ہے بٹ اس پر راجنیتی کروپ سے جو شاشن کرتا ہے وہ ڈینمارک کرتا ہے ڈینمارک کے ادھین ہے ڈینمارک کے کنٹرول میں ہے یہ چلیے آگے چلیں نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ کی خوز کرسٹوپر کولمبس نے کی تھی آپ جانتے ہیں کولمبس نے کی تھی امریکہ کی خوز 1492 میں اور امریکہ مہادیپ کو نئی دنیا یا پھر نیو ورلڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کون سا کانٹیننٹ ہے جو نیو ورلڈ کے نام سے نئی دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہے نورتھ امریکہ یا پھر امریکہ کے نام سے ملے گا تو امریکہ نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اور سمپلی امریکہ میں کیا ڈیفرنسز ہے یہ ابھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا ساتھی next slide میں تو اتری امریکہ ایک ماتر ایسا مہادیپ ہے جہاں ایک بھی دیش ستھل رودھ نہیں ہے ستھل رودھ مت اس کا مطلب ہوتا ہے landlocked انگلز میں کہتے ہیں ٹھیک ہے landlocked کا مطلب مان لیجئے suppose ہی کوئی ایک دیش ہے اس دیش کے چاروں اور مان لیجئے اور دوسرے بھی دیش ہے یعنی چاروں اور یہ land سے ہی گھرا ہوا دیش ہے ٹھیک ہے تو جو دیش چاروں اور سے اپنے چاروں اور سے کیول اور کیول ستھل آکرتی سے گھرا ہو land سے گھرا ہو بھومی سے ہی گھرا ہو مٹی سے گھرا ہو مطلب اس کے آس پاس بھی کیول دیشیوں پانی نہ ہو تو وہ ہوتے ہیں landlocked ٹھیک ہے مطلب ایک land سے ایک زمین سے بلکل lock کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ستھل رودھ کہتے ہیں ان کو چلیے اب دیکھتے ہیں کیسے ہیں اب میں اس کو سمجھاتا ہوں بھی دیکھیں پہلے ڈیفرنس سمجھئے یہ میں نے آپ کو UPTED کے لئے maths میں نے کرایا تھا وہ maths کر لیجئے بہت سارا کرا چکا ہوں پہلے ٹائم نہیں ہے تو وہاں سے cover کریں گے جو topics بچ رہے ہیں ان کو لے لیں گے لیکن maths وہی پڑھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے دوسرا جو environment ہے EVS ہے اس کا اس میں آپ نے دیکھا کہ دو ہم نے ویڈیو لیسن اس کے cover کیے ہیں تو اس میں میں دکھا چکا ہوں آپ کو 7 continents پہلا اور دوسرا پارٹ بھی اس کا دیکھ لیجئے گا یہ 3rd پارٹ ہے مہادیپو کا تو وہ چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہم نے لیے ہیں ابھی assistant teacher کو لے کر ان کے سب کی playlist چینل پر ہے دیکھ لیجئے ان سبی کو ٹھیک ہے connected ہیں دوسرے سے well connected ہیں ابھی دیکھیں اوپر والا جو آپ کو نظر آرہا یہ حصہ یہ حصہ ہے کیا یہ حصہ ہے north کا تو اس کو بولیں گے north america یہ والا حصہ ہے یہ ہے دکشن america یہ ہے south america continent ٹھیک ہے یہ دکشنی america مہادیپ اتری america مہادیپ اب یہ تو ہوگے مہادیپ اب بات آتی ہے america کیا ہے ہم جو بولتے ہیں america usa usa کا full form united states of america یا پھر سانیونک تراجی america یا پھر us بولتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اتری america مہادیپ میں اتری america مہادیپ north america continent میں دیکھئے یہ ایک دیش ہے یہ red color میں جو آپ دیکھ رہی ہے اور یہ ایک دیش ہے جس کا نام united states of america united states of america اسی کو کہتے ہیں simply america ٹھیک ہے یا us کہتے ہیں یا usa کہتے ہیں ھیک united us کا full form ہوتا united states یا پھر usa کہیں تو united 50 states کا ایک group ہے 50 states شامل ہیں us میں تب اس کو کہا united states یعنی states بہت سارے آئے ہیں اور ایک جگہ اکھٹے ہو گئے ہیں انہوں نے unite کیا ایک دوسرے کو ایک دیش بنائی جس کا نام ہے united states یا usa america جس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تینوں الگ پنامہ دیش میں اتری america مہادی اور دکشنی america مہادی کو جوڑتا ہے سوال آئے گا اتری america مہادی یا america مہادی کو کون سا دیش جوڑتا ہے تو آنصر ہوگا پنامہ پنامہ گھنٹری ہے ٹھیک ہے تو united states of america یا سنیوکت راج america ٹھیک مانو نیرمیت ایک جلمار ہے یہ نہر ہے یا جلیان ہے یہاں پر کیا جاتے ہیں پانی کے جہاز یہاں سے نکلتے ہیں جو پانی میں استث ہے پنامہ نہر پرشانت مہا ساگر اور آٹلانٹک مہا ساگر کو جوڑتی ہے دونوں سوال بنیں گے ایک تو اتری america دکشن america کے روپ میں پوچھ لے گا کن دو continent کو جوڑتی ہے پنامہ نہر یا پنامہ دیش دوسرا اس طرح سے پنامہ نہر ان میں سے کن دو مہا ساگر کو جوڑتی ہے پرشانت مہا ساگر اور آٹلانٹک مہا ساگر دونوں ہیں پنامہ canal is linking pacific ocean and atlantic ocean چلی اب دیکھ لیتے ہیں کیسے دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ continent ہے یہ دکشن america یہ اتری america یہ پر دیکھ سکتے یہ پنامہ یہ پنامہ دیش ہے یہ یہ پورا land تھا پورا connected تھا but america نے اس trade کو دیکھتے ہوئے یہاں شپ land کو کٹ کر ٹھیک ہے جسے panama نہر کہا گیا بہت ہی famous نہر ہے یہ ٹھیک ہے اس کو دیکھ یہاں پر یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ ہے تو یہ ہمارا کون سا atlantic ocean ہے اس site کا Atlantic ocean ہے پورا یہ pacific ocean ہے تو یہ panama جو نہر ہے جائے گی تو land ہٹ جائے گا بیچ کا اور land میں سیدھے سیدھے پانی یہ والا پانی کنیکٹ ہو جائے گا ہو چکا ہے مطلب ٹھیک ہے پہلے ہی کٹ کٹ کر ایک نہر بنائی تھی جو لال ساگر اور بھومندی ساگر کو کنیکٹ کر رہی تھی بی اپار کے ڈیسٹری سے ہی اس کو جوڑا گیا تھا سنگ انگلو امریکہ تو سنگ راج امریک 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 اور کینیڈا کو سمجھلی تروپ سی انگلو امریک کہا جاتا یہ سوال پوچھا گیا پہلے آپ سے یہ بھی پوچھا گیا جتنے پیچھے پیچھے پوچھے گئے تو ان دونوں دیشوں میں روکی پروت شنگ روکی ماؤنٹین اور یہ USA والا یہ لکھا بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے یہ ہلکا یلو کلر میں آپ دیکھ رہا ہے یہ یہ روکی ماؤنٹین ہیں تو روکی ماؤنٹین کہاں فیلا ہوا کینیڈا اور US میں تو بہت ساری پیک چھوٹیا ہیں اب دیکھ کینیڈا اُتری امریک کا سب سے چھوٹی ہے ماؤنٹ 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 یہ ایک سکری جوالا مخی ایکٹی وال کہنا ہے death valley سوال پوچھے جاتے ہیں death valley کہاں پر ہے سنیو راج امریکہ دکشنی کارلی فونیا میں صرف ہے مرت گھاٹی شیطان کا گولف بھی کہا جاتا ڈیویل گول کورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو تو USA کے موزامبے مرسطل میں death valley national park یعنی مرت گھاٹی راستے ادھیان بھی ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ death valley national park کہاں پر ہے آنسر میں یا تو موزامبو desert ہوگا یا پھر USA کے رام سے ہوں گے ٹھیک ہے کون سی ندی وشم میں gorge بنانے کے لئے پرسید ہے indus ندی gorge gorge گارج کیا ہوتے ہیں ایک narrow valley گھاٹی ہوتی ہیں بہت ہی تنگ بہت گہری ڈیپ اور گہری گھاٹی ہیں جو بناتی ہے ندی ایک famous ہے تو USA کی ایک اور ندی ہے ایسی ندی ہے kolredo river ایک پرموک ندی ہے یہ ندی گہری اور چوڑی گھاٹی بنانے کے لئے جانے جاتی ہے جسے ہم grand canyon کہتے ہیں گارج indus کے بنای گارج اور اگر kolredo بناتی ہے اس کو grand canyon تو which river is famous for making the grand canyon یہ grand canyon to kolredo river دیکھئے اب دیکھتے ہیں یہاں کی lakes کون کون سی ہیں lakes important ہے یعنی جھیلے north america کی جھیلے جو ہیں تو ایک نام آتا great lakes great lakes کہاں پر ہیں یہ سنیوت راج america اور canada کی سیما پرستیت ہیں پانچ جھیلوں کے سمو کو کہا جاتا ہے مہان جھیلے تو great lakes of north america are series of interconnected fresh water lakes یہ پانچ کی پانچ یہ fresh water lakes ہیں تازے پانی کی جھیل ہیں superior lake Michigan Huron Erie Ontario یہ 5 lake کہاں پر ہیں canada اور sanct raja america کے border پر ہیں یہ کہیں ڈھیک ہے اب دیکھیں lake superior سوال آتا ہے سب سے بڑی lake کون سی ہے the largest of the great lakes of north america اب جو 5 lake ہم نے دیکھی تھی جن کو great lakes یا mahan jheelے کہا تھا ان میں سب سے بڑی جھیل کون سی ہے lake superior lake is also the world largest fresh water lake by the surface area chhetra far ki dhrashti vishv تاج بھارت بھارت سب سے بڑی جھیل کون سی ہے overall اگر دیکھ جائے میٹے پانی یا خارے پانی میں saline water یا fresh water lake دونوں میں comparison کریں india کے لئے صرف india کی سب سے بڑی جھیل ہے largest lake of india چل lake actually چل چل lake وہ خارے پانی جھیل سینٹ lorence river سینٹ lorence river یہ canada اور usa بیچ ایک پراکرت سیما بناتی ہے ottawa سینٹ lorence کی پرموخ کیا ہے یہ tributary ساہیق ندی تو niyagra jal پر پر سینٹ lorence ندی پر سوال آگا niyagra جھر جھر ندی پر بنا ہو ہے یہ بنا ہو ہے کس سینٹ lorence پر mississippi river بھی کہاں کی ہے یہ north america کی mexico کی خالی میں اپنا جل گراتی ہے اور missouri ندی اس کی سہیق ندی ہے اگلا دیکھئے ایک coloreado river جو پڑی تھی ندی rocky پروس سے نکل کر آگے بہتی carlifornia کی خالی میں گر جاتی اور یہ بہت لمبے گہرے اور دیوار کے سمان کھڑے ہونے مہا کھڑے ہوتے جنہیں کینئن کہتے ہیں اگر گریٹ کینئن تو وشو کا پرسید grand canion اسی ندی پر ہے دوسری اور ریبر اس ندی کے تر پر امریکہ پورٹ لیند شہر سوال آتا کہ پورٹ لیند شہر کس موکان ریبر ہے یہ کولمبیا میں ہے اور یہ ایک میکنزی ندی کینیڈا کی سب سے لنبی ندی ہے نیلسن ریبر ہے اور ہٹسن ہے ٹھیک ہے یہ ساری ریبر ہیں یہاں کی ٹھیک ہے چلیے lake سپیریر ہو گیا ابھی اور ابھی کچھ باؤنڈری ہیں باؤنڈری پر بھی کوششن بنتے ہیں آپ کے 38 پیرل باؤنڈری کس کے بیچ میں آتی ہے 38 پیرل یہ it is a famous boundary line between it is a famous boundary line which separates north korea and south korea dakhchin korea اور south korea کو الگ کرنے والی line کا نام ہے 38 پیرل 49 parallel کون سی ہے is boundary between USA and Canada Canada اور india اور china boundaries ہم نام دے رکھیں red cliff line india اور pakistan کے بیچ میں کہی جاتی ہے india pakistan ki boundary ko mack mohon line india اور china ki boundary ko korea duran line india or afghanistan ki boundary korea hindenburg line germany poland ke beech میں ہے اور 17 parallel کہتے کہ north vietnam اور south vietnam کے bieچ ki boundary ko ھیک hi important boundaries question بن جاتا ہے ایک اس پر united states of america ki بات کر رہا تھا میں یہاں دیکھئے united states of america اس کو کہتے ہیں USA یا اس ہم بولتے ہیں america یہ north america continent کا دیش ہے USA is a group of 50 states 50 راجیوں کا ایک سمو ہے america کا سب سے بڑا راجی کون سا ہے USA کون سا ستیٹ کون سا ہے Alaska چھتر فل کے حساب سے Alaska USA کا سب ستیٹ ہے راجی ہے america کا سب 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 بڑا راجی جن سنکھ کے ادھار پر کون سا USA Los Angeles is very famous city of California Los Angeles کہا پر ہے Amerika میں کھا پر California Los Angeles famous کیوں ہے Los Angeles famous اس لئے ہے کیونکہ یہاں پر Hollywood Hollywood کی movies دیکھتے ہیں آپ Los Angeles میں ہی بنتی Hollywood کہا پر Los Angeles میں LA اس کو short form میں کہتے ہیں Bollywood کہا پر Bollywood بیارنگ سٹریٹ کیا کرتی ہے یہ سوال آتا بیارنگ سٹریٹ ان میں سے کس کو الگ کرتی ہے تو رشیا یا USA کے نام سے ملے گا یا پھر رشیا میں جو جگہ ہے بلکل سیبریا اور USA میں ایک جگہ ہے Alaska جو اس کا ایک سٹریٹ ہے ان دونوں کو سپریٹ کرتی بیارنگ سٹریٹ ٹھیک ہے تو یہ سارے questions ہوگئے ہمارے North American continent کے ویڈیو پسند آیا تو like ماری تورنت اس کو اور شیئر کریے اپنے فرنڈز کو اور اس کا PDF لیجیے آپ جو ہے description سے description کہا ملے گا جہاں ویڈیو کا title لکھا ہے وہاں ایک ایسا اس ویڈیو سے لے لیجیے گا ٹھیک ہے welcome to target سرکاری نوکری میں شاہد علی مہادیپوں میں ہم نے تین مہادیپ complete کیے تھے پہلا انٹار گٹی کا دوسرا افریقہ تیسرا North امریکہ اس ویڈیو لیسن میں ہم یورپ اور ساؤ امریکہ کو ڈسکس کریں سوال آئے یورپ کس گولارد میں ہے اتری گولارد تو یہ آپ کو پتا ہے یہ ایکویٹر ہے ایکویٹر سے اوپر والا پورشن جو ہوتا ارد گلوپ کا وہ کہلاتا اتری گولارد اور یہ دکشڑی تو یورپ کہاں آتا ہے اتری گولارد پہلا یورپ کا اوچھتام بندو یعنی ہائیست پیک کون سا ہے تو آنسر ہوگا ماؤنٹ ایلبروس ماؤنٹ ایلبروس کیا ہے یورپ کا ہائیست پی یا ہائیست ماؤن ہے ٹھیک ہے اور اس کا نمتم اسثان جو ہے وہ کون سا ہے وہ ہے کیسپین سی پر ایک سوال اور بنتا ہے کہ وشو کی سب سے بڑی کھارے پانی کی سوال دیکھیں which country is both side only Europe as well as Asia تو کون سا دیش ہے جو یورپ میں بھی ہے کچھ حصہ اور اس کا اس میں بھی ہے تو رشیہ رشیہ کا کچھ حصہ یورپ میں بھی آتا ہے کچھ حصہ اس کا اس میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے جیسا ایک حصہ تو آتا ہے آنشک حصہ آتا ہے کس میں یورپ میں اور آنشک حصہ کچھ حصہ آتا ہے کس میں یورپ میں اور ایشیا دونوں میں آتا ہے تو رشیہ بھی دیکھا تھا ہم نے جسٹ ترکی بھی ایسا ہی دیش ہے ٹھیک ٹرکی بھی دونوں میں ہی آتا ٹھیک next question ہے where is the alpas mountain alpas پر پر کہا پر ہے تو یہ فرانس اور سیزلینڈ میں ہے فرانس اور سیزلینڈ میں ٹھیک ہے which river is the longest river in Europe Europe کی سب سے لمبی نادی کون سی ہے وہ ہے ولga river جہا رکھیں گے اس کو ولga river which river in the world is passing through maximum countries تو وہ کون سی نادی ہے جو wish میں سب سے زیادہ دیشوں سے ہو کر بہتی ہے وہ ہے danube river 10 دیشوں سے ہو کر بہتی ہے سوال پوچھے کہ danube river جو wish میں سب سے زیادہ دیشوں سے ہو کر بہتی ہے 10 تھی ڈنیوب river یاد رکھیں گے اور river سب سے زیادہ بیزی کیوں ہے یہاں پر سب سے زیادہ boating اور swimming کے لئے اگلی ہے سین سین نادی ہے فرانس کی رازدھانی پیریس پیریس کہاں پر سین نادی کے کنارے پر سوال آتا ہے پیریس کس نادی کے کنارے پر ہے سین نادی کے کنارے پر اگلی ہے کنارے پر بس ہے آنس روگا thames river شہروں کے لئے زیادہ important ہے question ٹھیک ہے کیونکہ یہ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیریس وغیرہ بھی سب آتے ہیں اگلہ دیکھئے بالٹک کنٹریز کیا ہوتے ہیں بالٹک کون کون کنٹری اسٹونیا ہے لاتیویا ہے اور لیتیوانیا ہے انسر کرنا آپ کو تو فرانس اور یوکے کے بیچ میں انگلیش چینل ہے یہ سوال آتا ہے ایسی طرح سے ایسے ہی انڈمان اور نیکو بار کی بیچ کتنے ڈگری کا چینل ہے تو انڈمان اور نیکو بار کے بیچ 10 ڈگری کا چینل ہے یہ دیکھئے کوئی لینڈ چینل تھوڑا سا نیرو ہو جائے مان لیجئے تھوڑا سا کم راستہ ملے تو یہ کہلاتا ہے جل سندی یعنی دو طرف کے جل میٹ کر رہے جل سندی کہلاتی ہے چلی اگلے سوال اسی پر ہیں تو اینڈیا اور شری لنکا تو انڈیا اور شری لنکا کی بیچ کونسی جل سندی ہے آپ نے دیکھا ہے وہ ہے پاک جل سندی تو یہ جبرالٹر جبرالٹر سٹریٹ ہے اب دیکھا تھا چینل تھا اگر یہ نیرو ہو جاتا ہے تو اس کو بولنگے ہم سٹریٹ تو یہ سٹریٹ کہلاتی ہے دو جل سندی تو دو سٹریٹ is between which two countries UK اور France کے بیچ میں ہے اس طرح س پوچھ سکتا ہے دو ساؤ امریکہ دیکھیں ساؤ امریکہ کی جو لارجسٹ کنٹری ہے وہ کون سی ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے برازیل اس کے باد میں آتا ہے آرجنٹینا تو لارجس کنٹری ساؤ امریک کانٹیننٹ کی ہے برازیل کس دیش سے ہو کر وشوت ریکھا ایکویٹر اور مکر ریکھا دونوں سے گجرتی ہے جو کی جس سے وشوت ریکھا بھی جاتی اور مکر ریکھا بھی جاتی آنسر ہوگا برازیل اگلا سوال دیکھیں کچھ ہے لینڈ لاؤ کنٹری ستھل رد یعنی ان کنٹری کے چاروں اور جو ہے آپ کو لینڈ ہی ملے گا جیسے بولی لینڈ لاؤ کنٹری ہے نیپال بھوٹان بھی افغانستان بھی پراغ سوال آگا ان میں سے کون سا دیش لینڈ لاؤ نہیں ہے تو یہ پانچ ہو آپ کو یاد رکھنے ہے پانچ چھے وشف کا سب 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 جل پر پات کون سا ہے ورل ہائیسٹ واتر فول کون سا ہے انجل واتر فول یہ کہاں پر ہے وینج ویلہ میں ہے ٹھیک ہے اس کو بھی یاد رکھیں گے ایمپارنٹ ہے چلی پانچ 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 ورلڈ ورل لانگسٹ ماؤنٹ چین کون سے وشف میں سب سے بڑی ماؤنٹ چین ہے انڈیز پربت کی اور ورل لارج ماؤنٹ چین بھی اس کے نام سے آئے گا تو وہ بھی انڈیز پربت یعنی وشف کی سب سے لمبی اور سب بڑی پربت شنگلہ ہے انڈیز کوڑ ڈیزر ٹھیک ہے تو ٹوٹال آج ہم نے جو ہے تین کونٹیننٹ کو ڈسکس کیا ہے یہ سارے جو بھی تتھی ہم نے ڈسکس کی ان سبھی مہادیبوں میں یہ آپ کے help کریں جب ہم جیوگرافی کو پوری ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوں گے ایک ٹاپک اور overview لیں گے ہم اس کا جس نام سور منڈل پھر ان کی ڈیٹیل سٹڈی کی شروعات کریں گے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر ضرور کریے گا thank you so much